نعات لکھنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں دل یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں آئیے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ نبی اور علی نبی پر بہاواز بلن پیش فرمالے پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معلین جوڑی بالکرم منبعی علیو بالحلو والحکم والی وصفر بارک وصلی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر سے آپ حضرات تشریف فرمائیں اور بہت سارے حضرات کافی دیر سے کھڑے بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے رضیمتہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ سلام علیہ وسلم 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 عل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے قتموں میں جو ہے غیر قسم کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر ایرے قامو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھیں قلبہ تیرا ہے آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھیں قلبہ تیرا ہے خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی باری ہے پروسہ ہے تیرا ہے اور تیری سرکار میں لاتا کے رضا اس کو شکریہ جو میرا غوث گئے اور لڑ لڑ بیٹا ہے تیرا ہے چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں جوہاں ستاں سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں جوہاں ستاں سے تیرے لوگ لگائے بیٹھے ہیں خدا گواب زمان پیچھائے بیٹھے ہیں خدا گواب زمان پیچھائے بیٹھے ہیں یہ ایک ہم ہے یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ آئیے 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 عادت کے مطابق کلام الامام امام القلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے دیوان سے چندہ شہر میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں مل کر پڑھیں گے انشاء اللہ زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجیں سربن سے سیاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بلتے ہیں سیاروں کے ذنبے چڑھ کر تیری پیزاروں کے اور میرے آقا کا وہ تر ہے جس پر 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 ماتے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتے کس جاتے ہیں سرداروں کے چڑھ کر تیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلا شہر سب کو یاد ہوگا مل کر سب پڑھ لیں سرداروں کے تاجیں سر بلتے ہیں سیاروں کے اور مجریموں چشمیں تب سم رکھو 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 پھول بن جاتے ہیں مجریموں چشمیں تب سم مرچتے ہیں بی libram سب سم رکھو بلتے ہیں ماشاءاللہ سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے زبریں چھڑ کرتے تاج سر بنتے ہیں اور بحر تسلیم علی 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 بحر تسلیم علی مادام بحر تسلیم علی مادام بحر تسلیم علی مادام بحر تسلیم علی مادام سر چکے رہتے ہیں تلواروں کے سر چکے رہتے ہیں نارے حیدری نارے حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بحر تسلیم علی مادام 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 بحر تسلیم علی سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے ذریعے چھڑ کر رہتے ہیں ماشاءاللہ تاج سر بنتے ہیں اور کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا 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 کیسے آقاوں کا کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاوں کا بلداغو رزا کیسے آقاوں کا بلداغو رزا بھولے والے میری سرکاروں کے پھول والے میری سرکاروں کے پھول والے میری سرکاروں کے زرگیں جھڑ کر دیں تاجیں سر بنتے ہیں سیاروں کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کافی لمبی فہرست آئی ہے لیکن وہ چونکہ اب وقت قیادہ ہو گیا ہے فہرست کے مطابق کام نہیں ہوگا فرمائش ہے مگر خواہش کے مطابق میں کلام پیش کروں گا لوگ تو یہ سوچ کیا ہے کہ جتنے دنوں کے بعد آئے اتنے دنوں تک پڑھنا پڑے گا سبھان 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 میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں سبھان مچھل کے کہہ دیں سبھان سبھان بہترم بہترم عاصف عدد صحیفی صاحب اللہ کی خواہش ہے میں کلام پیش کرتا ہوں سبھان سبھان محبوب خدا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کن کا کلام ہے یہ کلام کن کا لکھا ہوا ماشاءاللہ سبحان اللہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے اور جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں پوری دنیا میں سن رہے ہیں آپ شاید یہاں پہلی مٹے پڑھ رہے ہیں اس کلام کو لیکن سمجھو نہیں آ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یاد ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو یاد ہے محبوب خونان نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا محمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا محمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا کیا اس میں جب کہہ دیا صدرہ کے مکینے جبریل امینے جبریل امینے ماشا music سبحان اللہ حضرت علامہ طبر صاحب قبلہ شاہب حضرت علامہ حمار صاحب خاص سوجہ کا تعلیم آپ پیشگی کہہ دیں مچل کے کیا اس میں جب کہہ دیا صدرہ کے مکینے جبریل امینے ہے کون بھلا ہے کون بھلا ہے کون بھلا ہے کون بھلا بھلا مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا مختار کے جیسا سرکار کے جیسا کیا اس میں جب کہہ دیا صدرہ کے مکینے جبریل امینے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھا یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سب میں نے چان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے یک نہ یک بنایا کیا اس میں چب کہہ دیا صدرہ کے مکینے شبریل امینے دیکھا نہ کوئی دیکھا نہ کوئی میں نے تو دیکھا نہ کوئی سعیت عمرار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا دیکھا نہ کوئی سعیت عمرار کے جیسا ہے بولو سرکار کے جیسا ہے کون بھلا بھرمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے ستیقوں فاروق بھو اسمانِ غنے ہو یا مولا علی ہو ستیقوں فاروق بھو اسمانِ غنے ہو یا مولا علی ہو اے یار کہاں دنیا میں یہ چارچ جیسا سرکار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا اے کون بھلا بھرمت مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ابھی آپ نے کلامِ عالی حضرت سماک کیا اس میں آپ نے سنا صدق و قدل و قرم و حمت میں چار سو شہر ہیں ان چاروں کے یہ کلامِ عالی حضرت ہیں اور پھر خلفاءِ راشدین کا ذکر کرنے کے بعد ایک شیر پھر پڑھا پھر پڑھا میرے امام نے بحرِ تسلیمِ عالی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو میرے امام کی سنت ادا کرتے ہوئے سیدی سرکار گلزارِ ملت قبل عمد ذلہ النورانی نے ان خلفاءِ راشدین کا ذکر کر کے پھر ایک شیر فرمایا وہ میں پیش کرنا ہوں سمات کریں مچھل کے کہیں سبحان اللہ صدیق ہوں فاروق ہوں عثمانِ غنی ہوں یا مولا علی ہوں اے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا اب شیر دیکھیں مچھل کے پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ وہ مولا علی 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 خیب دم مولا علی شیر خدا فاتح خیبر لائے تو کوئی لائے تو کوئی حیدر کر رہاں کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی حیدر کر رہاں کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اے کون بھلا محمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اور سیدی سرکار گلزار مکلت علامہ الدزل لغن نورانی فرماتے ہیں کہ کلام تو مکمل ہو گیا مگر اس میں جو ایک شیر ہے وہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا مشاہ لگا اور وہ شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ سمات کر لیں سبحان اللہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے پلال اپنی جگہ ہے سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے پلال اپنی جگہ ہے پلال اپنی جگہ ہے اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے پلال اپنی جگہ ہے آیا انا کوئی آیا انا کوئی آیا انا کوئی ان کے خریدار کے جیسا ہے سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا ہے اے چند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے آیا نہ کوئی آیا نہ کوئی آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا بولو سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا پلتا ہے صدا آپ کیاپ کیاپ تکڑوں پہ زمانا ماشاءاللہ سرکار فرمارہیں یہ اتنا سچا شہر ہے یہ قسم کھا کے کہا جا سکا مچھل کے آپ کہیں سبحاناللہ پلتا ہے صدا آپ کے تکڑوں پہ زمانا حسنین کے نانا پلتا ہے صدا آپ کے تکڑوں پہ زمانا حسنین کے نانا دربار کہا ہے آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہا ہے آپ کے دربار کے جیسا نعرہ تدبین نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نوازشاتِ عالی حضرت بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا الحمدللہ رب العالمین حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی مقدس بارگاہے بے تسپنا میں ہم سب لوگ خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اس یقینِ کامل کے ساتھ کہ حسنین کریمین کے صدقِ دفعل ربِ قدیل آپ سکھ کے عمروں میں خوب خوب برکتی عطا فرمائے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیں بس آرام سے آرام سے بہت بہت شکریہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آرام سے جی سرکار بیٹھیں گے تو کچھ اور کلام ہوں گے انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تو وہاں سب پیچھے ہوگے بیٹھے پیچھے ہوگے کدھر مٹھش کریں حضی صاحب حضی صاحب کدھا رکھتا ہے سبحان اللہ پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا دربار کہاں ہے سرکار کے جیسا دربار ہار جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے بھحمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا اور بس ایسی رہنے دے ہاتھ مت لگائیے گا ایک شیر جو سرکارے تاجل اولیہ کی بارگاہ میں اضافہ کیا گیا تھا ارس میں وہ شیر پڑھ دیتا ہوں مہترم آصف رضا سیگی صاحب اس شیر کو بہت سنتے ہیں سکون و اتمنان سے بیٹھ جائیں اگر سننا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی 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 بیٹھ جائیں بیٹھ جوان اللہ بھائی سب سب بیٹھے اس ارسی کے ارسی کے موقع پہ سمہ خوب بنہا آج دولہ ہے بنہا آج اس ارسی کے موقع پہ سمہ خوب بنہا آج دولہ ہے بنہا آج یہ نور یہ نور یہ نور یہ نور چمکتا ہے اس انوار کے جیسا سرکار کے جیسا ماشاءاللہ نعرے تبیر نعرے رسالت فیضان حضور تازال اولیاء حضورت دیکھیں اور بھی کلام سننا چاہتے ہیں کی سلام پڑھنا چاہتے ہیں بھائی ہر آدمی کو اپنے قریب پھڑے ہونے والے ہر آدمی کو بٹھانے کا سواب ملے گا آپ بٹھا دیں تاکہ ایک دو کلام اور سنیے جائیں پیچھے والوں کو شکایتیں ہو رہی ہیں اتنی محبتوں سے آپ نے یہاں تک اس جلسے کو لائے آئے دیکھت ہے ایسے میں کیسے ہو پائے گا بھائی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھیں تھوڑی سی کوشش کریں اور خیال رکھیں کہ آپ مسجد میں ہیں مسجد کا اعترام کریں سکون و اتمنان سے بیٹھ جائیں مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ گلزار کوئی اور حسن ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اور حسن ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں کونین میں کونین میں کونین میں اس پہ کر انبار کے جیسا سرکار کے جیسا ایک شیر اور سمات کرلے میری طرف سے ماشاءاللہ 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 سرکار تاجل اولیہ کی محفل کی یاد آگئی ماشاءاللہ اس کے کئی گناہ زیادہ سامعین تھے ناکور شریف میں اور یہ کلام آقاؤں کی موجودگی اور پھر برکتوں کے نزول کا سب بھی یہ کلام بنا ذرا پورا منمع تاجل اولیہ کے نام پر اپنے ہاتھوں کو ڈاکے بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور تاجل اولیہ آپ جانتے ہیں کہ حضور سرکار گلزار ملت کے مبارک القاب پر ایک لفظ یہ بھی سادی خاتا ہے عطا حضور تاجل اولیہ بے شک بے شک تو سرکار تاجل اولیہ کے نام کی محفل میں ایک شیر معنی پڑھاتا کہ یہ علم تیرا عطا تیری سنا تیری ہے یعنی ہر شہر میں ایک کربو بلا تیری ہے شاہتیں ہیں جو بجھا دیں تیری عظمت کے چراک ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہوا تیری ہے اور میرے گلزار کے ہر سمت مہکنے کا سبب تاج بابا میں بتا دوں یہ عطا تیری ہے ماشاء اللہ علی مام منست منم غلام علی 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 مام منست منم منم خلام علی حزار جانے گیران آمی حزار جانے گیرانی حزار 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 جانے گیرانی حزار جانے گیرانی جانے گیرانی میری حزار جانے گیرانی حزار جانے گیرانی مام پیشوائے تمارندانم کے سگے کوئے شریف دانم پیشوائے تمارندانم کے سگے کوئے شریف دانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دلد کا پچھاتا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی دلد کا پچھاتا ہے علی کا نام سن کے ابھی خیبر گھاپ جاتا ہے تو ہر سمت دھو ہر سمت دھو جس کے تصف کی مچی ہے وہ ذات جسے دور ملایت کی چلی ہے وہ میرا بولا علی بولا علی ماشاءاللہ 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 یہ کلام کس کا ہے کن کا لکھا ہوا کلام ہے سبحان اللہ سب کو پتائیں کلام سیدی کل سارے ملت سمات کریں شیئر مچل کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ہو کر سبار دوشے نبوت میں جو بولے ہو کر سبار دوشے نبوت پہ جو بولے میری چابین عرشِ الٰہی سے لگی ہے میری چابین عرشِ الٰہی سے لگی ہے ہو میرا امہ اللہ علی مولا علی مولا علی ہے مولا علی ہے نارِ حیدری دونوں ہاتھ اٹھا کے نارِ حیدری میرے آقا سیدی سرکار گلویر ملت نے ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے شیر سمات کریں میں علم کا شہر گو علی اس کے باب گھر ہے میں علم کا شہر گو علی اس کے باب گھر ہے یہ قول فسانہ نکی فرمان نبی ہے یہ قول فسانہ نکی فرمان نبی ہے ماشاء بلو بلو اولا علی مولا علی مولا علی ہے قمعیرہ اولا علی مولا علی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جواب ہی جو گی علی علی ماشاءاللہ شہر نکانے کے عشق انسان کو قرندر بولی کرتا ہے عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے سبحانہ اللہ ہم میرا ہم اولا علی اولا علی اولا علی ہے لیکن کلام تو ابھی بغداد مولا جانے سے پہلے بھی اس کلام کو پڑھا جاتا تھا اب بھی پڑھا جا رہا ہے لیکن اب جب پڑھتا ہوں تو مولا علی کا دیار یاد آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کرو اللہ سب کو حاضری کے تحفیق عطا فرمائے آقاوں کے ساتھ عشق کلام مولا علی کے بیٹے کا ہے پڑھنے والے بھی مولا علی کے بیٹے ہیں دائی سے بات کوئی علم تو آتشا ہو جاتا ہے نا وہ مولا علی کے پاس ایک شخص ہے اس نے کہا یہ آپ کے کمر کے پاس بولے آپ نے فرما یہ تنوار ہے کہا اس کا نام کیا کہا ذل فقار حیدری کہا اس کا کام کیا ہے تو فرما یہ پہاڑوں کو دو ٹکڑے کر سکتی ہے اس نے کہا علی ذرا مجھے دینا تو آپ نے تنوار اس کو دی اس نے تنوار لی دیوار پر ماری دیوار ہیلی تک نہیں اس نے تنوار واپس کی مولا علی کو فرمایا عجیب بات ہے آپ نے کہا یہ تنوار پہاڑوں کو کار سکتی ہے ہلا سکتی ہے وہ دیوار تک ہیلی نہیں فرماتے ہیں مولا علی تجھے میں نے تنوار دی اپنا بازو تھوڑی دیا ہے سبحان اللہ دامات نبی شیر خدا فاتح خیبر دامات نبی شیر خدا فاتح خیبر یہ شان صحابہ نے فقط جس کو ملی ہے یہ شان صحابہ نے فقط جس کو ملی ہے وہ میرا مولا علی اور سہبہ میں جس کے باسطے سورج پلٹ گیا سہبہ میں جس کے باسطے سورج پلٹ گیا تاریخ میں ایسا نہ کوئی اور کہی ہے مولا علی مولا علی ہے مولا علی مولا علی ہے مولا علی ہے مولا علی کے نام پر کوئی ایک نعرہ بلند کریں بھئی ایک نعرہ ماشاءاللہ جواب دے جواب دے ماشاءاللہ آخری مول پر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بھئی ہاتھوں گھڑا کے جواب دیجئے آپ لوگ ہاتھوں گھڑا کے ماشاءاللہ نعرِ حیدری نعرِ حیدری شارن کا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سمر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک علی والا جہاں میں سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گناہ بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سبحان اللہ اور جبریل بھی نہ آئے اجازت لگے بغیر سبحان اللہ قدر والے جانتے ہیں بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے لگی قدر والے جانتے ہیں قدر و شام اہل بے یہ رنگ استاد زمن ہے مچھل کے کہہ دیں سبحان اللہ جبریل بھی نہ آئے اجازت لگے بغیر جبریل بھی نہ آئے اجازت لگے بغیر ہے کون جس کے گھر کی یہ شانت نہیں بڑی ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانت نہیں بڑی ہے ملک الموت کس واسطے دروازہ زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی موت کا فلشتہ مخدوم کائنات جو زوجہ ہیں مولا کائنات کی شاعر کے تک کس واسطے دروازہ زہرہ پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل بھی نہ آئے اجازت لگے بغیر جبریل بھی نہ آئے اجازت لگے بغیر ہے کون جس کے گھر کی یہ شانت نہیں بڑی ہے ہے کون جس کے گھر کی یہ شانت نہیں بڑی ہے بس مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ مولا علیہ محبتوں کے ساتھ مقتہ پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ جس کے ہے نبی مولا علیہ اس کے مولا من کنت مولا فعد علیہ مولا جس کے ہے نبی مولا علیہ اس کے مولا 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 علیہ کش ایک روز گھر میرے غوث ورہ کش ایک روز گھر میرے غوث ورہ آپ تشریف لائیں تو کیا پوچھنا کش ایک روز گھر میرے غوث ورہ ماشاءاللہ یہ بھی کلام غوث پاک کی بارگاہ میں لکھا گا سبحان اللہ کش ایک روز گھر میرے غوث ورہ آپ تشریف لائیں تو کیا پوچھنا آپ تشریف لائیں تو کیا پوچھنا اپنے نورانی قدموں سے گھر کو میرے اپنے نورانی قدموں سے گھر کو میرے آ کے جنت بنائیں تو کیا پوچھنا اپنے نورانی قدموں سے گھر کو میرے آ کے جنت بنائیں تو کیا پوچھنا بولو آ کے جنت بنائیں تو کیا پوچھنا اور غوث آزم نے مجھ پہ کرم یہ کیا مجھ سے آسی کو روزے پہ پلوا لیا مجھ سے آسی کو روزے پہ پلوا لیا اپنی جالیوں میں مجھے ایک دن اپنا جلوہ دکھائیں تو کیا پوچھنا اپنے جالیوں میں مجھے ایک دن اپنا جلوہ دکھائیں تو کیا پوچھنا اپنا جلوہ دکھائیں تو کیا پوچھنا سب مل کر پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ غوث پاک کا ذکر ہے اپنا جلوہ دکھائیں تو کیا پوچھنا اور ایک دن جب سجے محفلِ مصطفیہ ایک دن جب سجے محفلِ مصطفیہ ہوں سے آزم ہوں اور ہوں سبھی اولیاء میں پڑھوں جھوم کے ناتے سرکار کی سن کے وہ مسکرائیں تو کیا پوچھنا میں پڑھوں جھوم کے ناتے سرکار کی سن کے وہ مسکرائیں تو کیا پوچھنا یہ جی کر ہوں یا سر ہوں یا ہو چشمیں سبہان اللہ یہ جی کر ہوں یا سر ہوں یا ہو چشمیں نہیں کہ holding یا ہو چشمے نم آپ نے تو کیے ہیں سبھی پہ کرم اب زیرا میرے دل پہ بھی رکھ دیں خیدم دل میرا جگم گائے تو کیا پوچھے نا اب زیرا میرے دل پہ بھی رکھ دیں خیدم دل میرا جگم گائے تو کیا پوچھے نا مقتہ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمالیں جام عرفان کا بہر عرفان سے کتب و عبدال آتے گے پینے چیزیں کاش گل سار مجھ کو بھی ایک دن وہی کاش گل سار مجھ کو بھی ایک دن وہی جام بھر کر پیلا تو کیا پوچھنا کاش ایک روزے گھر میں دے غسل بڑا آپ تشریف لائیں تو کیا پوچھنا اپنے نورانی قدموں سے گھر کو میرے آکے جنت بنائیں تو کیا پوچھنا وہ ایک تہینیت کے اشار تہینیت کے کچھ اشار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دروش شریف پلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم سلالہ وسلم سلوم سلوہ من علی قسم روزی و رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبعہ سبحان اللہ سنیں گے نا جہاں گل زارے ملت جا رہے ہیں 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 وہاں فے زیرہ زارے ملت جا رہے ہیں جہاں گل زارے ملت جا رہے ہیں ہے سچا مسئلہ کے احمد رزا خان ہے سچا مسئلہ کے احمد رزا خان میرے گل زارے فرما رہے ہیں میرے گل زارے ملت جا رہے ہیں جہاں گل زارے ملت جا رہے ہیں ہے میرے گل زارے ملت جا رہے ہیں ہے میرے سامنے گل زارے ملت جا رہے ہیں ہے میرے سامنے کلزار ملت مجھے مشکل کو شایدہ رہے ہیں مجھے مشکل کو شایدہ رہے ہیں مجھے مشکل کو شایدہ رہے ہیں اورے چھیر اورے چھیر اورے چھیر ابھی کچھ مہینوں یا کچھ سال ایک بچی چھوٹی سی جس کی آنکھوں سے کنکر نکلتے ہیں آنکھوں سے آنکھوں سے یہ میں اس وجہ سے کہہ دے رہا ہوں تاکہ بہت کثیر تعداد میں الحمدللہ بہت کثیر تعداد میں ماشاءاللہ خان خان جیسے سیکڑو لوگ رہتے ہی ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کے والد اتنے دھیر سارے اتنے دھیر سارے پندریوں بیسوں کلو پتھر اکھٹا کر کے لے کر کیایا تھے جو اس کی بیٹی کے آنکھوں سے نکلے تھے اور اس کا پیس ایسا نہیں تھا کہ وہ چنے کے برابر ہو یا کورلیوں کے برابر ہو بلکہ سو سو گرام آنکھوں سے نگانے کئی دن سائز میں بڑا وہ پیس ہوگا کرتا ہے ماشاءاللہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی واردانہ کے صدقے میں اور مشایخ مسول شریف کے فیضان سے الحمدللہ اس کی آنکھوں سے وہ پتھروں کا آنے جانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے خطر ہے اب مجھے نہیں پتا کیا بات ہے کہنا لیکن وہ جو چند ماہ پہلے تلنگانہ سے وہ آئی ہوئی بیٹی تھی جس کے بارے میں بہرال یہ بہت عام طور پر چیزیں ہیں اور بہت حیرت حیرت میں ڈال دینے والی یہ باتیں تھی خیال سے بہت دور فکر سے بہت دور یہ چیزیں تھیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتی کی آنکھوں سے بڑے بڑے پنٹھر کا نکلنا کیسے ہو سکتا ہے محال لیکن یہ ممکن تھا پوسبل تھا یہ ہو رہا تھا اس کے والد خود بہت دھیر ساری اور مشکل سے مجھے لگتا ہے ایک آٹھ سے ساڑھے آٹھ آٹھ و نو سال کی وہ دوشی کا رہی ہے بچی اور جب وہ پتھر نکلتے تھے آنکھوں سے تو مسلہ دھار وہ جو تکلیف ہوتی تھی آنکھ سرخ ہوتی تھی خون کے ساتھ وہ پتھر بہار آتا تھا بہار آتا تھا لیکن اب کرم ہو گیا بہرال الحمدلہ متعدد جنگہوں پر بہت بڑی بڑی جنگہ حاضر رہے اور مجھے لگتا ہے انہی بڑی بارکہوں کے صدقے میں تفہل الحمدللہ رب العالمین بڑوں کا کام ہی ہوتا ہے گناہوں کا ہے نا تو الحمدللہ ان سچوں نے اچھوں نے بڑوں نے ماشاءاللہ اپنے فیض سے فیضیاب فرما کر کے اور اس کی جان کو بکچ دیا اور الحمدللہ مزید اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی رہے خوچ رہے تاہیات قید اس کو بہت ساری رب قدیر خوش یا آمین شاہ جو نکلے آنکھ سے بچی کے پتھر کرم فرما کے یہ لوٹا رہے ہیں کرم فرما کے یہ لوٹا رہے ہیں کسے لوٹا رہے ہیں بچی کو جو نکلے آنکھ سے بچی کے پتھر کرم فرما کے یہ لوٹا رہے ہیں یہ سب آل محمد کا ہے صدقہ یہ سب آل محمد کا ہے صدقہ یہ جلنے والے جتنا کھا رہے ہیں یہ جلنے والے جتنا کھا رہے ہیں اور مقتہ محبتوں کے ساتھ سمات فرمالیں دیکھئے فروری مہینے میں پچیس اور چھبیس فروری انشاءاللہ عرص مصولی شریف میں سب تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ چلے گے عرص میں ہم بھی مصولی چلے گے عرص میں ہم بھی مصولی میرے گلزار جو کروا رہے ہیں میرے گلزار جو کروا رہے ہیں اب مقتہ پیش کرنا ہوں سمات فرمالیں میں نے کہا مہینے فروری کے آ رہے ہیں سبحان اللہ ہا اس کے بعد مجل کے گئے سبحان اللہ نہیں سعادی انہیں پروا کسی کی نہیں سعادی انہیں پروا کسی کی یہ پیغام میرے زا پھیلا رہے ہیں یہ پیغام یہ پیغام میرے زا پھیلا رہے ہیں جہاں گلزاریں ملت جا رہے ہیں ملت جا رہے ہیں ملت جا رہے ہیں جا رہے ہیں ربنا علاقا قدر يا امام ملت جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں ن Ei موسیقی